اسلام علیکم میں منیر احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منیر ایٹی ایکسپارٹ اور آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایر فائبر فائیو ایکس ایچ ڈی اور اس کا ڈیٹا کتنا استعمال ہو رہا ہے ہمارے ٹاول پر ٹوٹر چار لگی ہوئی ہیں تو ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک سائٹ پر آپ کو ڈیٹا دکھاتے ہیں کہ مطلب جو فائبر والا سائٹ پر ڈیٹا کتنا یوز ہو رہا ہے اب بھی تقریباً آٹھ پچھ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ میرا ڈیٹا پچھے ہے ٹھیک ہے اور ٹائنگ خراب ہے تو اس وجہ سے اس کو اگنور کیجئے گا ابھی میں اس کو کھولتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ ڈیش کھو رہے ہیں تو آپ کو پتا نہ چاہ رہا ہو کہ ہماری ڈیش میں ہے کہ نہیں ہے کہ چل رہی کہ نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی ایم ڈی لکھنا سی ایم ڈی لکھ کے آپ نے انٹر دبانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہ آ جائے گا تو آپ نے اپنی ڈیش کو پنگ دینا ہے اکثر لوگ میں لگا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہماری ڈیش لوڈ نہیں ہو رہی ہم نے ری سیٹ کر لیا یا جو بھی کر دیا فرمکل میں اس ڈیش کو یہاں پر پنگ دیں گا دھونگا تو اگر یہ پنگ رسیب ہو رہی ہے تو پھر تو یہ مطلب کہ صحیح چاہ رہا ہے آپ کا مطلب کہ وہ آپ کی ڈوائس ہاتھ اٹیچ ہے ابھی یہ میری پنگ آر یہ داس ایم ایس ٹھیک ہے جس طرح ڈیش ساتھ اٹیچ ڈیش کام کر رہی ہے تو یہ ساتھ ٹنگ آ رہی ہے ابھی ہم نے پاسو ڈال دی ہے اس کو سائنن کرتا ہے اس میں آپ پوائنٹ او پوائنٹ ہی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ملٹی پوائنٹس اٹیچ کریں یہ پیر ہی چلتا ہوتا ہے ویڈاوٹ پیر یہ کام ہی نہیں کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سیکٹر لگا لیں گے لائٹ بیم کے ساتھ اور لائٹ بیم اٹیچ کر لیتے ہیں اس کے تانی ہوتی ہے ابھی جو ہمارا لوڈ چل رہا ہے تقریب بنا بھی چیک رہتے ہیں ایک سو گیارہ یہ دیکھیں میچ چیز بغیرہ ہو رہے ہیں تو ایک سو گیارہ تک گیا ٹھیک ہے یہ ڈینٹے کی رپورٹ ہے ایک دن کی رپورٹ سے کرتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے لائٹ کے لائٹ سے لگی تھی اور یہ ہمارا کرتے ہیں تقریب بنا اس ٹائم ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے سو سو پر یہ اور یہ فائبر پہ سارا سارا چل رہا ہے آگے والٹ لگی بھی ہے والٹ سے ڈیٹا پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں مین چیز اب اس کے اندر یہ ساتھ دن سے کنیکٹڈ ہے اور یہ والی دو دن سے کنیکٹڈ ہے مطلب تین دن ہونے والے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ دن اے گھنٹا ہو رہا ہے آپ کی اگر ایر فائبر ڈیٹسٹنس اس کا کتنا ہے کمنا شاریہ 39 کٹ میٹر ہے اور سگنل یہ ابھی سگنل اور بھی سیٹ ہو جاتے ہیں ابھی لنک ڈاؤن تھا تو میں نے سیٹ کی ہے اس کی بجے سے یہ اب کچھ لوگ کہیں گے آپ ہمیں اس کی اپی سائیڈ بھی دکھا رہے یہ سٹیشن ہوتی اس میں سٹیشن سڑے والی ہوتی ہے اور ماسٹر اپی سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں دو طرح کی ڈیشیس آلا ہوتی ہیں ایک کو ماسٹر سائیڈ رکھا جاتا ہے جہاں سے آپ نے سائٹنگ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ کو ہم نے سٹیشن سائیڈ کرنا ہے سلیف سائیڈ کرنا ہے یہ دیکھنے یہ ماسٹر موڈ پہ ہے اور یہ سلیف موڈ پہ ہے ٹھیک ہے یہ سلیف خود بخود ہوتا ہے اب اس میں کام کے آئے کہ آپ اس میں جو بھی سائٹنگ یہاں سے کرو گے جو بھی چھیڑ ہو گے تو خود بخود ادھر چینجن ہو جائے گی دوسری ڈیشن اس کے اندر تو دونوں طرف کرنا ہی ہوتی ہے جو بھی آپ فریکنسی چینج کرو گے یا جو بھی آپ کرو گے خود بخود یہاں سے ہو جائے گی تو ابھی میں کیا کرنے لگا تھا ابھی میں کرنے لگا تھا ایک میرا فریکنسی میں سیٹ کرنا ہوں کچھ ہو نہیں جائے پچپن پچپن ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں ادھر سے کیا اور یہاں بھی آتا ہوں تو یہاں پہ خود بخود ہی ہے جنگ کنفیگیشن چینج ہونے لگ پڑا اس کو میں نے ٹیس موڈ پہ دیا آپ نے ٹیس موڈ پہ کرنا ہے سٹیشن موڈ پہ ادھر بیٹھے میں اگر سٹیشن اس کو یہ فائبر کو تو منز کرنا ایزی ہے آپ ایک ہی سائٹ سے منز کرو گے سٹیشن سائٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ سٹیشن سے بیٹھ کے اس کو منز کریں تو اس کو پڑا سو بانتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ٹیس موڈ پہ اسکائٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ نے اس میں مطلب کہ چینجن کرنے ہیں ابھی تین سو ستامن این بی کا لنک بنا ہوا ہے جس میں میں نے ہاف یہ رکھی دیا ہے ڈاؤن لوڈنگ ہاف اپ لوڈنگ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ خود بکل سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ ٹھیک ہے اگر میں اس کو چینج کر دوں تو خود بکل یہ چینج ہو جائے گا یہ میں نے فرکنسی سلٹ کی یہاں سے یہاں تک چر رہی ہے تو اگر کو تو الٹرنیٹیس فرکنسی یہاں پہ خود بکل آ جائے دونوں چینجل اچھے چینجل تو دونوں چینجل پہ ایک ٹکی ہے وہاں ہمارا لنک نہ ڈاؤن ہو ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں ڈسکارڈ ہی کرتا ہوں ابھی چلتا رہنے میں میری ابھی 60 میگا ہارٹس چینجل بینڈ بھی چاری ہے تو یہ ڈیٹا کافی زیادہ دے گا ٹھیک ہے ابھی ہمارے 60 چینجل چل رہی ہے 60 بھی آپ کو پتا 40 پہ ڈیٹا کام ہوتا ہے 30 پہ اور کام ہوتا ہے 20 پہ اور کام ہوتا ہے اتنے چینجل کام ہوتے ہیں اتنا فرکنسی ڈسٹربلز بھی کام ہوتی ہے 100 پہ جائے گا تو یہ خود بخود پوری 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 پاور ان لوگ ہو جائے گی اور ساری کام کرنے شروع کر دے گی اور یہ آپ کا لینک اگر 357 ہے یہ تقریبن چلے جائے گا کوئی سا سو سمتین پہ چلے جائے گا سا سو سمتین پہ چلے جائے گا جڑا تھوڑا سا ایشو ہے تو اس کی اسی معذر تو اس میں فرکنسیز بھی بتا رہا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ یہ فرکنسیز خود با خود یہاں زیادہ ایر بیو چیک کریں تو ایر بیو کے اندر کافی زیادہ نویز آپ کو شو کرو رہا ہو گئی ہے سارا نویزی ہے تو اس پہ یہ مطلب جو کام کر رہی ہیں فرکنسی اسٹم لوڈ ہے اور یہاں پہ یہ فری والی فرکنسیز پڑی ہوئی ہیں چینل جو فری ہیں تو اس کے اندر ایک اوپشن ہوتا ہے وائرلس کے اندر یہ خود پہ خود بیسٹ اور آلٹرنیٹیب بتا دیتا ہوتا کہ یہ سلیٹ کر لو یہ ابھی فری پڑی ہوئی ہے اور اس پہ اچھا ڈاٹا ہے ابھی یہ سلیٹ کر لو فری پڑی ہوئی ہے تو ابھی یہ یوز کر لو اڈوانس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے واقعی آؤٹپوٹ پاور اس کی سوشٹی کی ابھی آئی آئر کی والی ہے دو سے ہم بھی تک یہ روڈ اٹھا سکتی ہے پھر آگے ہم اس کو اسی کر دیں گے پھر سو کر دیں گے جتنا ہمیں ڈیٹا چاہیے اس حساب سے یہ چلتی رہا گی ٹھیک ہے اور میں اپنی ابھی کیونکہ میں نے یو ای ایس پی آن نہیں کیا واہ اور اس میں یہ پنٹینشنل چل رہا ہے اس میں کے لنک اپڈن کام پہ ہوتا ہے یہاں پہ سو پرسنٹ تھا یہ ہٹ بائی کے چھے منٹ تھا اور ابھی ہمارا جی 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 یہاں پہ جا کے پھر نائٹی ایٹ پہ گیا ہے چھے بج کے چھتی سات بج کے چھتی چھے منٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ائر فائبر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے جائے شیئر ہو چاہنے کو سبسکر کرنا اگر کسی نے سیٹنگ کروانی ہے تو وہ بھی رافتہ کر سکتا ہے اگر کسی نے فرکوینسی باؤنڈ کروانی ہے وہ بھی رافتہ کر سکتا ہے پہلے وایس نوٹ کیجے گا اس کے بعد میں خود بخود آپ سے آپ کی انفرمیشن مانگ لوں گا جو بھی ایشو ہے ٹھیک ہے فیڈ سرورس بھی فری سرورس بھی ہیں اور اس میں تیس ڈی بی اے کی ڈیش یوز ہوئی یا میکسیمم یہاں پہ آپ سینتیس ڈی بی آئی یا چوتیس ڈی بی آئی یا چوتیس ڈی بی آئی یوز کر سکتے اس کے ساتھ چوتیس ڈی بی آئی یوز کرنی چاہیے سینتیس تو بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ